موسیقی نمسکار دوستو ایس ایس پولٹری فارمینگ میں آپ کا سواگت ہے دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کی آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ٹوپک کافی امپورٹنٹ ہے تو آپ پہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں پوری جان کر اچھے سے پرابت کریں اور اسی پروبلم سے پریشان ہے تو آپ اس کو اپلائی بھی اپنے فارم میں کر سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے میں بتا دوں آپ کو کہ جب ہم پولٹری فارم میں سردی کے موسم میں برڈ ڈالتے ہیں تو ہم پردے نہیں اٹھا پاتے ہیں تھنڈ کی وجہ سے تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پولٹری فارم میں اندر ایک ہلکا ہلکا گیلاپن بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس گیلاپن سے کیا پروبلم ہوتی ہیں کہ آپ بیشے کی بٹھیاں چلا لو یہ چلانے کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں ہمارا برڈ تھنڈ محسوس کر کے اور وہ دبنا سٹارٹ ہو جاتا ہے وہ اکٹھے ہو کر کے ایک دوسرے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور ان میں موٹلیٹی ہو جاتی ہے تو آج میں اسی چیز کا آپ کو ایک حل بتاؤں گا دوستو بہت ہی آسان طریقہ ہے اور لیکن بہت ہی لابدائک جتنا آسان اتنا ہی لابدائک اور کارگر اپائے ہیں تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پیکنگ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ پولٹری فارم کی یہ جو پیکنگ ہے یہ آپ کو بہت ہی اچھے سے کرنی ہوتی ہے چھوٹے بڑ کے لیے کہ ہوا کی کہیں بھی کوئی لیکنگ نہیں بچے دوسری بات اب آتے ہیں اس گلے پن پر تو دوستو یہ دی آپ کو گلے پن کی دکت ہے تو آپ پورا پردہ اٹھا نہیں سکتے پردہ یہ دی آپ اٹھا دیتے ہیں ہوا کروز ہونے کے لیے تو آپ کے فارم کا ٹیمپریچر ٹوٹ جائے گا اور ٹیمپریچر ٹوٹے گا تو برڈ تھنڈ مانے گا تھنڈ مانے گا تو آپ کی موٹلیٹیز بڑھیں گی برڈ پریشان ہوگا کافی پروبلیمز رہتے ہیں سب ایک دوسری سے کنیکٹڈ ہے تو اسی کا حل میں آپ کو بتا دوں دوستو اپنے پولٹری فارم میں جب بھی اندر کی آپ پیکنگ کرتے ہو تو جھوٹ کی بوری نے لگائیں شردی کے موسم میں آپ جھوٹ کی بوری نے لگائیں کیونکہ یہ دی آپ جھوٹ کی بوری لگاتے ہیں تو جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا ٹھیک ہے دوستو تو میں آپ کو بتا دوں کی اندر سے آپ پلاسٹک کی پینی ہو یا آپ یہ پولٹری فارم کا جو کرٹین ہے اس کرٹین کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اندر سے آپ نے کرٹین لگا رکھا ہے تو اس کرٹین میں کیا دوستو ہوا کروس نہیں ہو پتی ہے ہمیں ایسی چیز لگانی ہے جس میں ہوا کروس نہیں ہو باقی روشنی پھول آئے ایک طرح آپ یہ لگا کے لیے مان سکتے ہو کہ ہمیں ایک طرح کا شیشہ لگانا ہے میرر جس میں کیا ہوتا ہے کہ گرمی اندر آ سکتی ہے لیکن بھار جا نہیں سکتی تو ہمیں کچھ ایسا ہی لگانا ہے تو آپ کے پاس کچھ اور بھی چیز ہو جس میں ہوا کروس نہیں ہوتی ہو اور ٹیمپریچر اندر آ سکے آپ ویسی چیز لگا سکتے ہو تو دیکھیں میں آپ کو بتا دوں دوستو کہ ہم نے یہ جو کرٹین لگا رکھا ہے تو فارم میں وہی ہلکی ہلکی نمی کی دکت آنے سٹارٹ ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہو ہم نے ہلکی ہلکی خودائی بھی کر رکھی ہے آپ یہ کام بھی کر سکتے ہو کہ آپ ہلکی ہلکی جہاں آپ کو گلہ دیکھیں کھدا ہی کر سکتے ہو جس سے کہہ کہ اس میں ہوا کروس ہوگی تھوڑا سا گیس نکلے گی تو وہ گلہ پن سکھنا سٹارٹ ہو جائے گا دوسرا آپ یہ کر سکتے ہو کہ اپنے پولٹری فارم کے جو باہر کے پردے ہیں ان کو پورا اوپر کر دو جہاں جہاں دھوپ لگ رہی ہے ان کو باہر سے پورا اوپر کر دو اندر کا جو پردہ ہے اس کو نیچے رہنے دو جس سے کیا ہے کہ ہوا نہیں آئے صرف جو سورج کی جو دھوپ ہے وہ پردے پر لگے اور اندر گرمی گرمی بنے آپ دیکھ سکتے ہو ہم نے وہاں سے پردہ نہیں اٹھا رکھا ہے وہاں ابھی چھاؤں ہے وہاں کوئی بھی برڈ بیٹھ نہیں رہا ہے ٹھیک ہے دوستو آپ یہاں دیکھ سکتے ہو ہم نے جیسے ہی پردہ اوپر کیا برڈ یہاں آ کر کے بیٹھنا سٹارٹ ہو گیا جو بیچ میں جو برڈ بیٹھا تھا وہ اپنی جگہ چھوڑ کر کے سائیڈ میں آنا سٹارٹ ہو گیا کیوں یہاں ٹیمپریچر بڑیا مل رہا ہے ٹھیک ہے دوستو تو آپ ایسا کر سکتے ہو اس میں آپ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ برڈ اپنی جگہ چھوڑ کے سائیڈ میں بیٹھے گا تو بیچ کی جگہ خالی ہوگی تو اس کو سوکھنے کا ٹائم ملے گا آپ کے فارم کا ٹیمپریچر بڑیا مینٹین رہے گا سن لائٹ اندر آئے گی گرمی اندر آئے گی تو آپ کا پورا فارم کا ٹیمپریچر ایک اوٹومیٹک فارم کے جیسے نورمل رہے گا ہر جگہ آپ کو ٹیمپریچر بڑیا دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے دوستو دوسرا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو اپنی بٹھیاں ہیں تھنڈ کا موسم ہے اور تھنڈ دوستو ابھی میں بتا دوں ایک دم سے تھنڈ بڑھ گئی ہے پچھلے تین چار دن میں ایک دم سے تھنڈ میں جتنا بدلاؤ آیا ہے کافی حد تک بدلاؤ آیا ہے جس میں کافی لوگوں کو سمجھلنے کا موقع نہیں ملتا لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ صبح نو سے دس بجے تک یدی موسم میں تھنڈ ہے تو نو سے دس بجے تک آپ صبح سات بجے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ بٹھیوں میں دو دو گھٹ کے ڈالتے رہیں نو سے دس بجے تک ہر آدھی گھنٹے پون گھنٹے گھنٹہ برشے آپ دو دو گھٹ کے ڈالتے رہیں بٹھی میں آپ بٹھی کو کول ڈاؤن نے ہونے دے ہلکا ہلکا ٹیمپریچر بنتا رہنا چاہیے جیسے کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے بٹھی کا ہلکا ہلکا ٹیمپریچر چلتا رہے آپ کو زیادہ تیز بٹھی نہیں چلانی ہے صبح ہونے کے بعد ہلکی ہلکی بٹھی چلاتے رہیے باہر دھوپ نکل رکھی ہے تو آپ یہ پردہ اٹھا دیجئے ساتھ میں آپ کا ٹیمپریچر بلکل مینٹین رہے گا پھر دیرے دیرے کے آئے جیسے آپ کا فارم کا ٹیمپریچر بڑھے گا آپ کا برڈ اٹھ کے پورے فارم میں گھومنا سٹارٹ کر دے گا یہ دیکھیں دوستوں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے جیسے یہ پردہ اٹھایا دیرے دیرے فارم کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے تو برڈ اپنی جگہ چھوڑ کر کے اور گھومنا شروع ہو گیا جیسے ہی برڈ اپنی جگہ چھوڑ کر کے گھومنا سٹارٹ کرے گا پورے فارم میں برڈ فیل جائے گا تو فارم دوستوں کچھ حد تک دس سے بیس یا تیس پرسنٹ تک برڈ کی اپنی جگہ چھوڑتے ہی فارم شروعنا شروع ہو جاتا ہے جیسے ہی وہ گیس اوپر اٹھتی ہے جمین شوخنی سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو آپ یہ کچھ دو تین باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جیسے میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا آسان لیکن بہت مہتوپون تو آپ یہ سب کر سکتے ہیں جس سے کہ آپ کو اپنے پورٹری فارم میں کوئی بھی دکت کا سامنا نہیں ہوگا دوستو میں آپ کو یہ جو جانکاری دے رہا ہوں یہ میں خود جو میں نے یہ پروبلمس فیس کی ہیں اس کے بعد ہی میں نے یہ جو نسکرس نکالے ہیں اس کے بعد ہی یہ جانکاری میں آپ تک پہنچا رہا ہوں دوستو یہ نہیں ہے کہ میں ڈائریکٹلی آپ کو بتا رہا ہوں میں نے خود نے یہ سب چیزیں کر کے دیکھی ہیں اسی کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ایسی جانکاری کا کوئی فائدہ نہیں جس کا ریزلٹ ہمیں پتا نہیں ہو ٹھیک ہے دوستو تو جس چیز کا ریزلٹ مجھے پتا ہے وہ جانکاری میں آپ تک پہنچاتا ہوں جو جس نے مجھے فائدہ کروایا ہو وہ ہی جانکاری آپ کو بھی فائدہ کروائے اور اسی لیے میں آپ سبھی کو یہ چھوٹی 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 باتیں بتاتا رہتا ہوں چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی بڑی باتیں بنتی ہیں دوستو ٹھے دوستو تو یہ دی آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو کچھ پوچھنا ہو یا کسی اور چھوٹے بڑے ٹوپک پہ آپ کو ویڈیو چاہیے آپ کو جانکاری چاہیے تو آپ نیچے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر ہمیں بتا سکتے ہو کوئی سوال پوچھنا ہو آپ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہو جدی آپ کو کچھ انہیں جانکاری چاہیے تو ہم ویڈیو کے ڈسکپسن بوکس میں ہمارے واتس اپ کے کونٹیک نمبر ڈال دیں گے تو آپ ہمیں واتس اپ پہ بھی میسیج کر سکتے ہو ٹھیک ہے دوستو ویڈیو اچھی لگے تو آپ ویڈیو کو لائک ضرور کریں زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور بھی فارمر بھائیوں کو مدد مل سکے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نے بھولیں دھنیواد دوستو